پروگرام منعقد کیا ہے اس موقع پر پروفیسر اور کرشیری گیان کے اندر پلبامہ کے ہیڈ ڈاکٹر جاوید مگنو نے پروگرام کے حوالے سے تفصیلات فرام کی اور شرکہ میں باغ مٹر پولٹر یونٹ اور سائلیج یونٹ استقسیم کی ہے اس موقع پر کہا گیا ہے کہ کسانوں کو چاہیے کہ ان سکیموں اور ان جدید آلات کے ساتھ بیج کا بھی فائدہ اٹھائے تاکہ ان کی فصلوں کے پیداوار میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی آمدھن میں بھی اضافہ ہو پروگرام میں ڈریکٹر پروفیسر مہدی مکتومی مہمان خصوصی تھے آج کا جو پروگرام ہم شیری کشمیر زریعی انیورسٹی کی طرف سے کر رہے ہیں اس پروگرام کے کئی ایک کمپوننٹس ہے ہمارا یہ ایک مارل ویلیج کی حیثیت سے ہم اس سوینار ویلیج کو لے رہے جو ترال کا ایک بہتی پسمندہ علاقہ ہے اس پسمندہ علاقہ میں زیادہ تر ہمارے گجر برادری سے لوگ وابستہ ہیں اور شیری کشمیر زریعی انیورسٹی کا جو ایک یہ پروجیکٹ ہے جو مارلنگ کے بیسز پر ہے ایک آدار ایسا ہے جس میں ہم لے رہے ہیں کہ کس گاؤں میں کس پسمندہ گاؤں میں کس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو بیس بنا کے ہم اس کو مارل ویلیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی زمن میں آج ہمارے اس پروجیکٹ جو ہے ہیمالین بائی ڈائیورسٹی کی طرف سے یہ جو ہمارا ہیمالین سٹیڈیز کی طرف سے فنڈیڈ ہے اس میں ہمارا تعاون رہا ہمارے کرشیوی گیان کیندرہ پنواما کا اور ہمارے جو پولٹری سیڈ پروجیکٹ کے پی آئی ہے ہمارے پروفیسر عظمت صاحب ان کا ہمارا اس میں بہت ہی اہم رول رہا ہے اس حساب میں آج ہم نے اس ایریا میں جو ایک پولٹری ڈسٹریبیشن پروگرام ہے ہم نے یہاں ڈیویل پرپس بریڈ ہے جو گوشت بھی بناتا ہے اور انڈے بھی دے دیتا ہے اچھی تعداد میں تو اس برڈ ان برڈز کو اس گاؤں میں ڈسٹریبیٹ کر دیا ایک بیک یارڈ پولٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے اس کے علاوہ ہم نے کوالٹی مٹر کا سیڈ دیا جس کو ہم فیلڈ پی کہتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم ہے ان کو یہ لگا سکتے ہیں آگے تک تو اس کی پیداور بہت اچھی ہوگی اس کے علاوہ جو فوڈر ہے گراس اس فوڈر کو ہم نے یہاں پر ڈسٹریبیٹ کیا ایک بہت بڑا پہاڑی علاقہ ہونے کے نائس باعث یہاں پر ان کو تھوڑا سا جانوروں کا جو گاس ہے چارہ ہے اس چیز کا فقدان ہے اور جو ان کا یہاں چارہ بنتا ہے اس کو بروئی کار لانے کے لیے ہم نے آج یہاں چاف کٹر مشین اس پروجیکٹ میں دیا ہے ہمارے ڈاکٹر انتیاز جہانگیر صاحب نے اور وہ چاف کٹر مشین آپ دیکھ رہے ہیں ایک کمیونٹی بیسز پر یہ لوگ اس کو یوز میں لائیں گے اور اس چارے سے جانوروں کو کھلائیں گے اس میں سائلیج بن سکتا ہے سائلیج کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایک سائلیج یہ تقاضی ہے کہ ونٹر میں ہماری گرینز ایویلیبل ہوتی نہیں ہے تو ان لوگوں کو جب ٹائم پر یہ لوگ اپنے چارے کا جو ہے چاپنگ کر لیں گے